موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں برکو ٹک ٹک جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین تو جی ہاں یہ جی رات میں رسمہ ہینا کا جو پروگرام تھا کزن کا وہاں سے میں آئی اور پوری رات جو بارش ہوئی تو صبح یہ عالم تھا جی بارش کا ماشاءاللہ اتنی زیادہ سردی ہو گئی یہ سنڈے ڈے کی روٹین ہوگی بہت زبردست ولوگ ہوگا اچھا اتنا زیادہ یہ کوئی لانگ ولوگ نہیں ہوگا شارٹ ہی ہوگا کیونکہ میں اتنا زیادہ کچھ سیوٹ نہیں کر پائی لیکن جو بھی ویڈیو تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بہت ہی ماشاءاللہ زبردست موسم بنا ہوا ہے اور جب میں اٹھیں صبح تو ابھی ہم نے ناشتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تب پورے دن کی روٹین شیئر کریں گے جیسے طرح ویڈیو پر جوڑے گا آج کا بلوگ بھی آپ کو بہت زبردست لگے گا ماشاءاللہ اب تو سردیاں سٹارٹ ہونی ہی ہونی ہے کیونکہ اتنی کوئی ماشاءاللہ رات سے سردی ہو رہی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اوٹ بھی زیادہ تھنڈ ہو گئی ہے اور پوری رات جو بارش آئی ہے نا میں گھر پہنچی تھی اور بارش اتنی سٹارٹ ہوئی یہاں ہم چلتے ہیں اپنے روم کی طرف اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ناشتے ہمیں ہم نے آج کیا بنایا ہے تو موسم اتنا پیارا اور اتنے مزیدار جی دال برے پراتے جو کہ رات میں دال ان کے لیے فرائے کر کے گئی تھی تو انہوں نے کہا جی موسم بھی اتنا پیارا اور دال برے پراتے ہو جائیں تو موسم کا تو مزہ دوبالا ہو جائے گا کیونکہ موسم کو ہم اتنا انجوائے کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ موسم کی مناسبت سے زیادہ ترینہ میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے بناتی ہوں تو یہ دیکھئے جی دال برے پراتے جو کہ اس موسم میں اتنا مزہ کرتے ہیں اتنا مزہ کرتے ہیں ہمیں کون کون سی پیرانس ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتی ہیں بہت ہی مزہ دار گرم گرم ناشتہ تھا ابھی تو میں نے جن کو ایک ہی پراتہ بنا کر دیا ہے ابھی میں دوسرا بھی پراتہ بنائیں جاری ہوں میں گرم گرم ان کو دے رہی ہوں ورنہ جی بٹر جو ہے نا ہمارا اس کا ٹیسٹ بلکہ بلکل آؤٹ ہو جائے گا تو انہیں میں نے دیا ہے ابھی ایک ہی پراتہ اور یہاں گرم گرم گڑوالی چائے موسم کو کرتے ہیں انجوائے اور یہ کرتے ہیں ہم ناشتہ اتنا مزہ دار لگ رہا ہے یقین جانی ہے اور کھانے میں بڑا ٹیسٹی لگ رہا تھا یہ دال پراتہ یقین جانی ہے یہ سنڈے ڈے کی روٹین ہے جو کہ میں لیٹ ہو گئی پھر اس کے بعد جی کیا تھا میں جا رہی ہوں جی امی کے کیونکہ مجھے تھوڑا سا کام تھا تو راستے میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میں دیکھتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اسی طرح ویڈیو پر جڑے گا ہوا کچھ کیا کہ آور وائس ہم بعد میں کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا یہاں زور کی نماز میں نے پڑھی اور میں نکل گئی جی فاطمہ کو لے کر تو یہاں ہم جب پہنچے ہیں ہم نہ اوٹو تھا نہ کوئی بائک تھی ہم دونوں پیدل تھے کیونکہ امی کا گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پیدل ہی آتی ہوں کیونکہ کوئی بائک پہ لے جانے والا ہے ہی نہیں اور اوٹو میں نے یوں نہیں کرتی کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پہ لیکن پارش کا پانی میں آپ کو بتا رہی ہوا میرے ساتھی ہے کہ بارش کا پانی اتنا جگہ جگہ تھا کہ میرا رہنا ہر راستہ بڑا مشکل ہو گیا تھا لیکن میں نے کہا جانا تو ہے کیونکہ مجھے امی کیا تھوڑا سا کچھ کام تھا تو یہاں میں سنڈے دے کو آئی امی کے تو بس میں نے گیٹ کھٹ کٹ آیا اور یہاں جی ہم گیٹ کھٹ کٹ آ رہے ہیں اندر سے آواز آ رہی ہے کون ہم نے کہا جی ہم آئیں دروازہ کھولیں بھابی نے ہمارا لیے دروازہ کھولا اور یہ دی دکھا دیتے ہیں دکھاتے ہیں ہم امی کے گھر کے باہر ہی کھڑے میں ہم اندر آئے اور سب سے پہلے ہمیں زین کو دیکھنا ہوتا کیونکہ زین ہی ہمارے سامنے بیٹے ہوتے ہیں اور آتی جو ہے میں نے زین کی اتاری نظر کیونکہ زین بہت رو رہے تھے بات بات میں نا تو میں نے کہا بھابی سے میں نظر اتار دیں گے شادی کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں اور زین جی بڑے خوش ہو گئے میرے ساتھ فاطمہ ہیں فاطمہ اور میں آئیں بس تو میرا کچھ دل چاہ گیا کہنا چلتے ہیں لیکن مجھے نہیں بتا تھا راستہ تک کٹھا ہے بس میرے میں اوپر جا رہی تھی امی کے پاس کیونکہ امی اور بہن چھوٹی اوپر ہی تھی تو چلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے بھائی کی بھی کچھ شادی کی تیاریاں ہیں اب اس کے بعد چھوٹے بھائی کی شادی کا یہاں جی ڈی فریزر تھا نا یہاں چھوٹے بھائی کیلئے جو ہم گھر کی سیٹنگ کری ہیں نا تو یہاں پہ ہم نے لیا جی واش بیسن جو کہ بہت لازمی تھا اور یہاں بڑے بھائی کی جب سیٹنگ تھی نا جب ان کا ڈی فریزر رکھا ہوا تھا تو یہاں جی امی نے اپنی پلنگ وغیرہ لگائی بھی اور ہم ادھر ہی آکے بیٹھ گئے اور امی آپ کو کر رہی ہے سلام جی تو والیکم السلام امی بہت خوش ہو گئی مجھے دیکھ کر اور چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی پھر چھوٹی بھائی ہماری جو لے کر آئیں چاہے اور میری چھوٹی بہن بھی آ گئیں تو اس وقت نا ہم سبھی پلنگ بھی امی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹی بھائی نے ہم سب کے لئے یہی چاہے بانے کیونکہ موسم اتنا چاہتا کہ چاہے تو لاز بھی ہونی چاہیے تھی یہ ٹائم ایسا تھا ہم کھانا کھا کے اپنے گھر سے آئے تھے کیونکہ میں بھی زہر کی نماز کے بعد کھانا وغرا کھا کر پھر امی کی گئی تھی چھوٹی بھائی نے چاہے بنائی اور بہن چھوٹی بھی آئی بھی تھی مورو والی بھی تھی اور سب سے چھوٹی جو بہنیں وہ بھی آئیں تھی اپنی بچیوں کو لے کر تو یہ ٹائم ایسا تھا پھر اس کے بعد کیا تھا میں جی گھر آگئی تھی شام میں میں نے کی صفائی تو یہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں کافی خوشک ہو گیا تھا دھوپ آگئی تھی اور موسم تھوڑا اچھا ہو گیا تھا تو یہاں جی میں بنا رہی ہوں تھوڑ سے بینگا نالو کی سبزی کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا بنایا جا اور اتنا زیادہ آج میں نے کچھ شوڑ بھی نہیں کیا کیونکہ رات کافی لیٹ آئی تھی میں دو بچ گئے تھے اور آنے کے بعد اتنی جو بارش آئی نہ تو نہ میں سو سکی نہ کچھ بس یہ کہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ میرا بلوک تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا جس کے لئے میں معذرت کہا ہوں یہاں بارال میں بنا رہی تھی بینگن اور آلو کی سبزی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی انہیں اور یہ فریج میں ہی رکھے ہوئے تھے مجھے یہی کچھ نظر آیا کیونکہ میں بازار سے ہوتی نہیں آئی میں سیدھی ڈائریکلی گھر آئی اور میں نے کہا سبزی جو رکھی ہے فریج میں وہی بنا لی جائے تو بس یہی کچھ میں کٹنگ مگرہ کر رہی تھی بینگن اور آلو کی سبزی کی موسم تو آج کل اتنا اچھا ہوا کہ جو بھی بنا لو سبھی اچھا لگتا ہے آلو کی کتلی بنا لو بینگن بنا لو ڈال بنا لو جو بنا لو سب فینش ماشاءاللہ موسم بڑا پیارہ ہوا ہوا ہے آج کل کیونکہ اب بارش ہو گئی تو بینگن کی سبزی بھی بڑے مزیدار لگے گی تو میں نے سوچا چلی یہ ہی ہم بنا لیتے ہیں بینگن اب دیکھیں کتنا زبردہ سے ہیں سب میں ہر چیز کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد جی بینگن کی کٹنگ کرتی ہوں بلکل لاسٹ میں آلو ٹیمارٹر وغیرہ سب میں پہلے ہی کٹ کر لیتی ہوں کیونکہ بینگن ہے نا این ٹیم پہ ہی کل کل کٹ کرتی ہوں جب سمجھ لیجئے بغار ہمارا ہو جاتا ہے اور بینگن کو میں کٹ کر کے فٹ آفٹ ایڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ کالے پڑ جاتا ہے تو یہاں جی بینگن کی سبزی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ کنجانی بہت مزیدار بنی تھی تو آج کا بیلوگ اتنا زیادہ کوئی لونگ نہیں ہوگا بہت شورٹ تھا اور یہاں جی ہماری بینگن کی سبزی بلکل فائنل ہے اللہ حافظ